ہیلو فرینڈ، آپ دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ میں آج آیا ہوں , اجاز کا جکل ریزلٹ آیا ہوا تھا اس ہی کے ریگارڈنگ میں เ�اگارڈنو ایٹ اوٹ 10 آیا ہوا ہوں اور اس کے لئے میں نے یہ آپ جو !! جو image دیکھ رہے ہیں یہ یہ ایٹ اوٹی لکنو کی ہے اور ہیں ان جا m dág doing تو میں نے عمدھی ایٹ مشن کے ریکارڈنگ مون ڈطیچر سے جو جو بات کی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ کاریب دو ہزار پلس جو فیز جمع ہوگی اور ابھی یہاں پہ ہوسٹل ایلوٹ نہیں کیا جا رہا ہے تو جس وجہ سے بچوں کافی پرابلم ہو رہی ہے ابھی یہاں پہ کسی بچوں کو ہوسٹل ایلوٹ نہیں کیا گیا ہوا ہے اور یہاں پہ سبھی بچے جس طرح سے بھی رہ رہے ہوں یہاں پہ ابھی پڑھائی بھی سٹارٹ نہیں ہوئی ہے اور کل سے سٹارٹ ہونی تھی لیکن ابھی تک کسی کو ہوسٹل ایلوٹ نہیں ہوا ہے تو کیسے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں ہے تو کل سے یہاں پہ ایڈمیشن سٹارٹ ہے یہی جانکاری لینے کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوا تھا جو میں نے یہاں کے منیجمنٹ دپارٹمنٹ سے پوچھی اس بارے میں انہوں نے مجھے بتایا اور جنہوں کا گیپ ہے یا آئی ٹی کرنے کے بعد دو سال تین سال گیپ ہو گیا ان کو نوٹری بنوانی پڑے گی اس بارے میں بھی انہوں نے ہمیں بتایا جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں میں گورنمنٹ ایڈی اوٹی لکنو کے پاس میں کھڑا ہوں اور یہی پوری پچھے کی بلڈنگ جو ہے وہ گورنمنٹ ایڈی اوٹی لکنو کی ہے میں نے جا کر یہاں کے میراجمنٹ دپارٹمنٹ سے پتا کیا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا ایڈمیشن کے بارے میں کل سے ایڈمیشن سٹارٹ ہے تو جن بچوں کا بھی نام یہاں پر آیا ہوا ہے وہ اپنے ایڈمیشن لینے کے لیے کل سے سپورٹ سمبر تک آ سکتے ہیں یہاں پر